تو ان چاہتی کہ میں نے آپ کو بات آیا کہ ہم آج افتاری دے رہے ہیں یہ کلین بچ چکی ہے غراب ہم دے رہے بھی آئی پی پی آنگن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو این ایڈا ویلوگ آج کا ویلوگ ارسٹار سٹار کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو سینی آئے گا الحمدللہ دبیر کے تقریبا چار ہونے والے تھے ہم جو بہت ہی سپیڈ میں جا رہے تھے نماز جنازہ تا کرنے میرے دوست کی والدہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے تقریبا کال رات کوئی تو ان کے جنازے پہ جا رہے تھے کافی شدید بیمار تھی بیچاری اللہ ان کے جنازے پہ دوستو اللہ رو طبالہ مقام عطا فرمات یہاں سے میں گلیوں سے گزارتا گزارتا بائیک سپیڈ میں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جنازے کا ٹائم میں جنازے کے ٹائم میں صرف تین منٹ رہ گئے تھے اور بڑی ہی سپیڈ میں یہاں سے میں نکل رہا ہوں تاکہ جنازے میں شریک ہو سکوں کیونکہ ہمیں کافی لیٹ ہو گیا تو جانبوں کو کام شام کرنا تو اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو آگیا ہے تو راستہ کا یہ حال ہوا تھا یہ چکر لیں یہ ہمارے شہر پر روضہ کی گلی ہیں لیکن خیر میں نے کہا آپ گزرنا تو ہے ابھی واپس نہیں مور سکتے تو یہاں سے میں نے کہا تو یہاں سے اتر ہمیں بائیک کو یہاں سے گزارتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن خیر کپڑے بھی بچ گئے الحمدللہ اور ہم وضو میں تھے بائیک کو میں نے یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے گزار لی ابھی یہاں سے ہم نے چڑھنی ہے بریج بریج سے ہم دوسری سائیڈ پہ آئیں گے ریلوے سٹیشن پہ جانتا تھا جنازہ ہم ابھی جنازے پہنچنے کے لئے فلی کوشش کر رہے ہیں لیکن آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور دوستو گرمی اتنی تھی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں دوبیر کے تیبن تین بٹ کے بچ کے اٹھاون یا ستاون منٹ ہو رہے تھے اور بائیک کو سپیڈی سے پگائی جا رہا ہوں میں نے کہا یا ٹائم بھی دکھا دوں آپ کو یہاں سے بریج پہ چڑھ گئے بریج سے ہم بڑی سپیڈ میں جا رہے تھے کیا بتاؤں آپ کو میں نے سر پہ کیپ ہی لے لی تھی کیونکہ دھوپ ہا مجھ کو تھوڑا سا پریشان نہ کرے کیمرہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا کیونکہ میرا جو کزان ہے وہ تھوڑا سا نام اوری صاحب کا ہے کیمرہ جب بھی ہے اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ بہت بھی شرم آتا ہے کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہ لے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے یہ وہ اسی وجہ سے میں نے کیمرہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا میں نے کہا دوستوں کو ویو بھی دکھا تھا چلیں یہ ہمارے شہر کا ویو ہے اور ہماری وہاں پہ اکباب مطلب زمینے وغیرہ بھی ہیں تو ہمارا آنا جانا بریج سے لگا رہتا ہے تو یہ بریج کے بریج کا سینے چک کریں سورج وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہو گے کتنی تیز شدید دھوپ ہے اور رام ہے اس رف دیز رہا تھا کہ یار راشنی ہے جنازہ کہاں پر ہے لوکیشن تو اس جگہ پر تھی لیکن جنازے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا کہ جنازہ کی سائٹ پہ ہے یہ جی ہم بریج سے باپس آ گئے ہیں کیونکہ میرے کزن نے کہا تھا کہ یار جنازہ جو ہے نا دوسری بریج سے اس سائٹ پہ ہے تو آپ بریج سے نیچے چلیں اور آئے لیپٹ سائٹ لے کر نا ان کی گھر والی طرف چلیں جنازہ شاید والی بات ہے کہ وہاں پر ہو تو بریج سے میں نیچے ہوتا رہا تھا کافی ٹائمز آئے ہو گئے تھا کیونکہ چار بجے جنازہ تھا چار بج کے ایک منٹ ہو گیا تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ چار بج کے پانداس منٹ پہ جنازہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے کہ پانداس منٹ لیٹ یہ ہو جاتا ہے جنازہ بندوں میں آپ بندوں کانا میں کافی دیر ہو جاتی ہے تو یہ ریلی اسٹیشن کی پٹلی ہے یہ چکل نے یہ سائٹ سے راستہ بنا ہوا ہے تو یہ جو راستہ بنا ہوا ہے کافی ریت ریتیلہ تھا ریتلہ تھا علاقہ تو یہاں سے میں گاڑی کو بڑی سپین میں بھگا کی جا رہا ہوں تو مجھے بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا کیونکہ یہاں پر ریت تھی نا میں بہت سمجھ رہا تھا کہ یہاں بھی گرنا جائیں لیکن یہ اللہ کا کرنا اس ہوا ہے کہ یہاں سے ابھی گرتے تھے لیکن کافی بچت ہو گئی ہے یہ لیلوی اسٹیشن آگئے چک کرنے ماشاءاللہ اور میرا کسن جو تھا نا میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہے اور یہ ریت میں گاڑی فس گئی ہے لیکن خیر نکل گئی ہے یہ ہمارے شہر کی جو ہے نا بیک سائٹ ہے مطلب یہاں سے شہر ختم بھی ہوتا ہے اور سٹارٹ بھی ہوتا ہے جو دیہاگ سے ویلیس سے آنے والے لوگ ہیں نا وہ یہاں سے انٹرو ہوتی ہیں شہر والی طرح نماز جنازہ بھی دوستو ہم پہنچ پہ گئی تھے لیکن نماز جنازہ ہو چکا تھا پھر ہم نے اس کو بس ارمان وغیرہ کیا افسوس کر کے پھر ہم واپس آگئے ہیں اپنے دوست کی شہر پہ جو کافی گرمی لگی ہوئی تھی میں نے یہاں پر شہر پہ اپنے دوست کی شہر پہ بیٹھا ہوں تھوڑا سی ہواش اور لگوائی ہے پھر میں نکلتے ہیں واپس اور ان سے تھوڑے موبائل اس کے ریٹس بکر بھی پوچھئے ہیں اور حال و حال بھی کیا ہے سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں نے جانا تھا اپنے کزن کی شہر پہ کیونکہ وہاں سے کچھ وصولی کرنے تھی وصولی کر کے پھر ہم نکلیں گئے آگے یہ ہے جی میرے کزن کی شوپ شوز کی شوپ ہے ماشاء اللہ تو یہاں پر میں چیز پنے کا ویٹھ کر رہا تھا وہ آیا نہیں ہدا بھائی کو بورا گیا آپ نے کوئی ترشوز وغیرے لینے تو لے لیں یہ لڑکا بڑا ہی شر مارا تھا تو میں نے کیمرہ اپنے کزن کی طرف جی دوستو وصولی کرنے کے بعد پھر آگے میں آگے آپ نے دوسری شوپ پہ یہ ہماری پہلی برانچ ہے الحمدللہ ٹیئر گرڈروں کی آئرن سٹور کی تو یہاں پر تھوڑے سی کلپس لیے یہ ہمارے حالی میں تقریباً یہ نیاحال بنایا الحمدللہ پرانے وال حال دکانیں جو تھیں ہم نے تلوا دی اور پھر یہ نیو حال بنوایا انقریب یہاں پر انشاءاللہ ہم اور بھی کام شروع کر دیں گے اب بھی سو یہ صرف پلسٹر وغیرہ ہوئی اسپیکلہ وغیرہ بھی ہونے ہیں دوستو جناسی سے بھارید ہو گیا آ گئی تھی تو کچھ وصولیاں وصولیاں کرنے تھی وہ بھی وصولیاں ہو گئی تو بائک کی جو ہے نا وہ بریک ٹوڑ گئی تھی نا ہم نے وہ ریلوے سٹیشن اوٹس پٹڑی سے نا ہم نے وہ بائک کراس کی تھی تو نا وہ بریک جو پاؤن والی تھی نا وہ ٹوڑ گئی تھی تو میں وہ بائک جا کے دی شاپ پہ دیا بننے کے لیے سیرا آگیا ہوں گھار کام کیا ہے موبائل زروپر کا کام شام کر کے پری ہو گئے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال میں چھے کا ہرک کو میں نے ابھی گاس مکس کیا ہے چھے تین چھے بج کے تین منٹ ہو چکے ہیں چھے بج کے تیس ساڑت چھے بجے میرے خیال میں روزہ بن ہوگا آج الحمدللہ ہماری افتاری ہے پورے محلے والوں کو افتار کر رہی ہیں پوری شہر کریں گے کیمرہ میں نے جو کر رہا تھا نادی علی کر رہا تھا اس کو بھی ایسا ایسا سے میں ٹرین کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ٹائم بات ٹرین ہو جائے گئے تو دوستو میری طرف سے بھی آپ کو اسلام علیکم تو دوستو آج ہے ہم لوگ کی افتاری تو دوستو یہ بھی چچو زوہر گئے ہیں اٹھا اٹھا کے ہم پھر نماز پہ جائیں گے ساڑے چھے بجے پھر روزہ افتار کرائیں گے اور پھر چچو پھر میں آپ کو وہاں پہ بھی لوگ بہن بہن ماؤں گا دوستو چاہتی کہ میں نے آپ کو بات آیا ہم آج افتاری دے رہے ہیں تو ہم میں جا رہا ہوں وہیں پہ جہاں پہ دیکھ پک رہی ہے دوستو یہ افتاری کے لئے دیکھ تیار ہو رہی ہے ایک دیکھ ہے دوستو الحمدللہ یہ دیکھ ہم نے تیار کروا لیا الحمدللہ بکایا جو شیٹا پہ اے ٹو زیٹ جو مال ہے وہ مزی میں پہنچ چکے ہیں ابھی بس ٹائم ٹائم کی ہو گیا بھائی جان چھے بجے پندرہ میٹہ ہو گیا تقریباً ساڑھے چھے بجے موبیل کو سیدھا رکھ ہاں ایسے ساڑھے چھے بجے تقریباً ساڑھے چھے بڑھے 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 چھے بڑھ دوستو الحمدللہ یہ چک کریں یہ کلین بچ چکی ہے ابھی نماز پڑی جا رہی ہے نماز کے بعد یہاں پر ہم کھانا تقسیم کریں گے انشاءاللہ ایوالی اسمی سے ڈایکی پڑا ہے جیسا ہے ڈایکی پڑا ہے اسی سبھی پڑا ہے جیسی سبھی پڑا ہے جیسا ہے ، موکر صحبی سبھال ہے جیسا ہے ماہ شاہلا ، ماہ شاہلا مجھے پڑا ہے ان کے لئے پڑا ہے پڑا ہے لیکن روٹے مت پڑا ہے ہیں اکاش رضا کیال ہے ٹیکو تابق کیال ہے ہادی حسن کے جوتا کہاں ہے ہادی حسن کا جوتا کہاں ہے ہادی حسن کا جوتا کہاں ہے کہاں ہے جا پہنا جا کے روٹیں رکھو روٹیں اگرانی میں ایسے مغربائی آپ کی نہیں کر رہا ہوں پلیٹے وغیرہ رکھی جا رہے ہیں یہ سالانی نادی علی بھی ہے ساتھ خادی ازن بھی ہے اور ناصر بھائی بھی ہیں ساتھ اوپر سے بندے چیک نہیں کتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ جی بھی لوگ بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا نا جنید آ رہے ہیں ہیں مستہ پیال ہوں ٹھیک ہے موری ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جی صاحب کھ مولیشے مولیشا 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 کھلی موسیقی